دیکھو کرم کتنے ہیں آٹھ گیانا وڑنی درسنا وڑنی موہنی انترائے ویدنی آئیو نام گوت تو اس میں سے بھی آٹھ کرموں میں سے سات کرم جیپنی بند بکارڈ ہیں موہنی کرم سے موہنی کرم مہنے متھیات یہ جو متھیات ہے کرم اس سے بند رہا ہے اور کوئی کارڈ نہیں کرم بند لے گا اور متھیات کیا ہے بپریت مان لے گا الٹی مان لتا ہماری الٹی مان لتا ہے کی نہیں ہماری کیسی مان لتا ہے ہماری مان لتا ورط مان میں بپریت ہے اور ہماری بپریت مان لتا کو صدارنے کا ہمارے پاس کوئی پرزارت بھی نہیں چلتا دیکھو واسطرکتہ کیا ہے ہم اپنے کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن ہم جہاں سے اپنے کو بدلنا چاہتے ہیں وہاں بدلنے کا کوئی اپائے نہیں دیکھو آپ بے ایمانی کرنا چاہتے ہو چھوڑی کرنا چاہتے ہو جھوٹ بولنا چاہتے ہو بھوگ بھوگنا چاہتے ہو پریگرہ جوڑنا چاہتے ہو کوئی بھی پاپ کرنا چاہتے ہو ہاں چھو اہنزہ کرنا چاہتے ہو کسی کو مان کسی کو نہیں جب یہ تم چاہتے نہیں ہو تو پھر یہ بدلتا کیوں نہیں ہے بدلتا کیوں نہیں ہے رکھتا کیوں نہیں ہے اس کا کارن متھیات ہے اب مجھے دار بات ہے ہم متھیاتوں کے تو ناس کا اپائے کرتے نہیں اور پریڈام اور کریا بدلتے تو بدلتی ہوئی دیکھتی نہیں ہے میں نے آپ کو کئی دفعے بتایا کہ مول میں بند کا کارن ایک مہینی کرم لکھ رہے ہیں اور کوئی کارن نہیں ہے اور مہینی کرم جب تک چل رہا ہے آپ کتنے ہی کوشش کرو بے پریڈام صدرنے والے نہیں ہیں صدریں گے ہی نہیں اس لیے جو لوگ ایسا کہتے ہو کو اتنے دھارمک ہے ان کے پیڑا میں سے کیوں ہے ارے بھائی کریا سے کوئی دھارمک نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کوئی کوئی بیکٹی کسی باہر کے کام سے دھارمک نہیں ہے دھارمکتہ کا سمبند ہے اس کے سردان سے سردان بدلنا چاہیے کیا بدلنا چاہیے سمیق درسن موکش میل کی پرثم سیڑھی ہے ہے پرثم ڈیڈی کے نہیں ہے کل دیکھو اربین جی نے ایک پرشن کیا تھا تو اس کا جواب کلم کو روک دے دیا تھا میں نے پھر بھی وہ اچھا پرشن ہے جب تک تک سمیق درسن نہیں ہو رہا ایسا سب کا پرشن ہے پوری دنیا کا ہے کیا پرشن ہے کہ صاحب جب تک سمیق درسن نہیں ہو رہا تب تک پویا پاٹ بھگتی سوادھیا ہے خریہ میں جڑنا چاہیے نا ہے نا یہ پرثم سیڑھی تو کم سے کم مندر آئے پویا پاٹ کریں ایسا ہے نا سوادھیا کریں نیم دھرم پھالیں ہے نا رات کی بوجھت نہیں کریں جمیق نہیں گھائیں یہ تو ہونا چاہیے میں آپ سے کہتا ہوں پہلے تو یہ سمجھو کہ ان کا نشید نہیں کرتی یہ نہیں کہتی کہ صاحب یہ کرو یہ تو ایک سامان سرابک کے آپ کے کرتب پہ ہے آپ کو مندر آنا سوادھیا کرنا اوکش نہیں گھانا اپنی کریا ہے جو بھی جس بھومی کا گی وہ کرنا یہ تو کرنا ہی چاہیے ان کا نشید نہیں ان کا کوئی امین نہیں کہہ رہے کہ صاحب ان کو مند کرو ان سے کچھ نہیں ہوتا ان کو مند کرو یہ نہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا جب یہ بات آتی ہے تو وہ نہیں کرو کہ ارد میں نہیں آتی کہ مند کرو وہ اس ارد میں آتی ہے کہ ان سے سمجھ درسل نہیں ہوتا بس اتنی سی بات ہے اس کا لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کریا کا نشید کرتے ہیں میں آپ سے پرشن کرتا ہوں میں کریا کا نشید کیوں کروں گا مجھے آپ کی کریا سے مجھے پرابلم کیوں ہو نہیں سمجھ میں آئے ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو آپ لوگ صبح پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے چھے بجے بندے رہا ہو ٹھیک ہے سب پوجہ پارٹ کروں مجھے کیوں پرابلم ہو میں تو چاہتا ہوں کہ اور بڑیا سے بڑیا کروں میں تو کہتا ہوں نو بجے تک کرو گھر تک گھر مت جاؤ دس بجے تک یہیں رہو نہیں سمجھے آپ کہ آپ میں بجار میں نہیں کھاتا بہت اچھی بات ہے بلکل نہیں کھانا اور نیم درم بڑھا ہم تمہارے نیم درم کیوں چھوڑو آئیں گے ہمیں تمہارے نیم درم سے ہمیں کیا پرابلم ہے ہمیں کوئی پرابلم ہے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ تمہیں چھنا پانی پیو ہم چاہتے ہیں سب چھنا ہوا پانی پیو ہم چاہتے ہیں سب یہ جو اچھے اچھے نیم درم پالو لیکن صرف ہم یہ بتلاتے ہیں کہ ان میں دھرم نہیں ہے اتنی بات ہے گرودیو سری صرف یہ ہی سمجھاتے رہے جیوان بھر کہ پنڈ میں دھرم نہیں ہے گرودیو سری یہ نہیں کہا کہ پنڈ مت کرو پنڈ تو تمہارا اپنے آپ ہو گئی ہوگا پنڈ نہیں کرو آپ کرو وہ اپدیس ہی غلط ہے کیوں گلت کیوں ہے کیوں کہ اس کا کرتا جیو نہیں ہے نا میں آپ سے کہوں پوجہ مت کرو یہ غلط بات ہے کرنے والا ہے کون نہیں سمجھ میں آپ سے کہوں رات میں کچھ نہیں ہوتا کون کھا رہا کون جیب کھانے والا ہے جیب پوجہ کرنے والا ہے یہ ہی مانتہ کا نام تو متیاتو ہے تو میں ایسا کہوں کہ پوجہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا والے سمیہ کی درسل نہیں ہوتا انتہ سمجھ میں آیا پوجہ مت کرو یہ عرض نہیں ہے کبھی بھی اور کسی کو ایسا لگتا ہے تو اس کی غلطی ہے اس کی مانتہ ہی غلط ہے کہ ہم نشیت کیوں کریں ہمیں کیا تکلیم تو میں بھئیہ جو بھومی کا سمجھ میں آیا ہے جتنا کر سکو اتنا اچھے سے اچھا کرو مجھے جو سمجھ میں آئے گا وہ میں کروں گا نہیں سمجھ میں تو میرے اوپر اپنا پریسن نہیں ڈال سکتے کہ آپ یہ کرو وہ وہ میری سمجھ کی اچھا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو میں اپنے جیون میں جو سمجھ میں آئے وہ تم کرو کیوں کہ بندن کچھ مت باندھو اپنے آپ کو دیکھو اپنے کو بچار میں لے کے جاؤ ایک آنت میں بیٹھو دیکھو بھائے یہ سب باتیں بھومی کا ساپ جب تک سمجھ ڈرسن نہیں ہو رہا تب تک تو کرنا چاہیے سمجھ ڈرسن نہیں ہو رہا تب تک کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے سمجھ ڈرسن کے بات بھی کرنا ہے اپنے کو سمجھ ڈرسن ہو جائے گا تو مندر آنا چھوڑ دیں گے یہ کیا جائے اپنے کو سمجھ ڈرسن ہو جائے گا تو انچنا پاری پیدے لگے گی ارے بھائی اس کا کونسا پارٹی ہے یہ پارٹی نہیں اُلٹا سمجھ ڈرسن ہو جائے گا تو اور اچھے سے کرو گے سہج ہوگا ابھی کرنا پڑ رہا ہوں دھاڑ کے لیے ابھی بوجہ لگ رہا ہے بعد میں سرل لگے گا سہج لگے گا تو ہم صرف یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک تو وہ کاری مت کرو جس سے تمہیں بیرتھ کا بوجہ بنے کیوں اگر وہ تمہیں بوجہ بنائے گا تو تم نرب کلپ آتما کن وہ نہیں کر پاؤ گے سمجھو آپ میں اُدھار دیتا ہوں جیسے میں ابھی آیا سیدھا پروچن کرنے بیٹھ کے اب کوئی آدمی آس ہو سکتا ہے دیکھو سیدھے مندر میں آگے بیٹھ جاتے جینی کی پہلے اوپر درسن کرے ہیں اب یہ ہو سکتے ایک سامان نسو لیکن اب تمہیں پتہ ہے کہ میں نیچے پہلے کیوں بیٹھ گیا کیوں کہ اگر میں اوپر ابھی درسن کرنے جاؤں گا تو اوپر بکلپ چلتا ہے کہ نیچے لوگ آگئے ہوں گی جلدی چلو تو وہاں درسن میں ڈشٹرگ ہوتا ہے اندر سمجھ میں آیا تو بھائی میں پہلے آگے سوادھے کر لیا اب اوپر جا کے تسلی سے نہ تو مجھے بکلپ کہ ہم مجھے سوادھے لینا یا کوئی نیچے بیٹھا ہے تو میں درسن کروں گا ٹھیک اب یہ میرا بیکتی کا تھے نا اب وہ تمہیں کیسے سمجھ میں آگیا کیوں کہ بھائی میرا اندر کا مجھے دکھر آئے کہ اس میں بکلپ زیادہ بنے گا تو میں اپنے بکلپوں کے ساتھ سے دیکھوں گا نا تمہارے رسار کیسے چل سکتا ہوں اب تم چاہتے ہو کہ میں پہلے درسن کر کے ہوں تو میں کیوں ہوں وہ میری بیکتی کا دستی ہے میں دیکھوں گا لیکن ہماری عادت ہے ہم ایک دوسرے کو اپنے نسار چلانا چاہتے ہیں نہیں سمجھ میں آیا آپ پرکشال میں آتے ہو وہ آپ کا بھاؤ میرا بھاؤ نہیں بنتا میں نہیں آتا گھڑا میں نہیں نہیں جب آپ کیوں نہیں آتے بیکائے کے دھار میں گھرے تو تمہارے تمہارے دکھانے کیلئے ہوں کیا میں میرے انو کولتا نہیں بن رہی میرا سمیں نہیں بیٹھ رہا نہیں ہے کوئی پریستی کیا کر سکتے ہیں انتر سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا تو بھائی ہم کب تک دوسروں کے لیے جیتے رہیں گے جب تک تم اپنے نیرنے خود نہیں کرو گے اپنا انوہو خود نہیں دیکھو گے کہ میں یہ کام باستوں میں کر کیوں رہا ہوں تب تک تم سمجھ درسن کی اور بڑھ نہیں سکتے سمجھ درسن وہ ہی جی پرابت کر سکتا ہے جو اپنے پرتی بہت ایماندار ہوں کیا کہا میں نے اتنا ہی ایماندار ہو کہ وہ دیکھا دیکھیں کچھ بھی نہیں کرے